ڈالر کی مقابلے روپیہ آج 71 سال میں پہلی بار 70 کے پار پہنچ گیا ہے آج کی تاریخ میں روپیہ نے گراوٹ کے سارے ریکارڈ تھوست کیے ہیں ڈالر کے مقابلے لگاتار کمزور ہوتا ہوا اور اب سیدھے 71 روپیہ پر پہنچ گیا ہے 2018 میں اب تک روپیہ میں دس پرتیشت کی گراوٹ ہو چکی ہے روپیہ نے اس طرح سے پھسلنا شروع کیا اس طرح سے گرنا شروع کیا تلکہ ٹی وی لگانے سے در لگ رہا تھا اور روپیہ آج اسپدا میں جیون اور مردی کے بیچ کھڑا گوا یا تو روپیہ نیتے گرتا ہے تو بودھرے دن کانگریس کی عجب نیتے گرتی ہیں میں شاسن میں بیٹھاؤں مجھے معلوم ہے اس پردار سے روپیہ اتنی تیجی سے گیر نہیں سکتا لیکن اب وقت بدل چکا ہے نریندر موڈی دیش کے پردھان منتری بن چکے ہیں اور اب وہ ڈالر کے مقابلے روپیہ کی گیراؤٹ پر کچھ نہیں بول رہا ہے دیش پی ایم موڈی کے وچاروں کا انتظار کر رہا ہے لیکن ابھی تک ویٹھ منتری کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آئے تیش کی تصویر کچھ ایسے ہی پردھانی تیش کی تصویر کچھ ایسے ہی پردھانی تیش کی تصویر اور ایک بار روپیہ گیرتا چلا جا رہا ہو گیرتا چلا جا رہا ہو تو دنیا کی آرثک شکتیاں اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے روپیہ تمجور ہوتا جا رہا ہے بیشوہ دا پار رہے ہیں آرثک نہیں پار رہے ہیں یہ صرف آرثک کاملوں سے نہیں ہوا ہے یہ آم کی برشت راجری کی جو چلی ہے دلی سے اس کا حصہ بہتا ہے انہیں اگر چنٹا ہے تو خورسی بچانے کے کارکموں کی چنٹا ہے خورسی بچانے کے طور طریقے کیا ہو اسی میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں میں کہنا چاہتی ہوں اور دیکھ جی روپیہ کے والے کادیس کا ٹکڑا نہیں ہوتا روپیہ کے والے کرنسی نہیں ہوتی اس کرنسی کے ساتھ دیش کی پرتشتہ جوری ہوئی ہوتی ہے اور جیسے جیسے کرنسی گرتی ہے جیسے وہ تہلے دیش کی پرتشتہ گرتی ہے بھارت کے آرثک ماملوں کے سچیب میں سباس چندرگر دھیان سے سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے کہ اسے لے کر چنٹا کرنے کی کوئی ضرور اگر روپیہ گر کر اسی پر بھی آ جائے دیکھئے ان کا گیان تو بھی اچنٹا کی بات نہیں ہوگی بشرتے دوسری کرنسی بھی گرتی رہے ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے اگر ہم کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیا واہ مودی جی واہ واہ بگ تھانکیو بہت ہے